موسیقی 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 مولانا ساجد رشیدی نے ایک بار پھر ہندو دھرم کے خلاف زہر اگل دیا ہے موسیقی چلا کہ ہاں ایسا ہے تب جا کر سومنات کے مندر پر چڑھائی گی رشیدی نے گجرات کے سومنات مندر کو اپنے نشانے پر لیا اب سوال یہی کھڑے ہوتے ہیں کہ چنانوی موسم میں رامچرت مانس کی چوپائی اور سومنات مندر پر سیاست کی مہابارت کرنے والے سوامی پرساد مورے اور ساجد رشیدی بلے ہی سناتن دھرم میں آستہ نہ رکھتے ہوں لیکن ہندووں کی آستہ سے کھلوار کیوں ٹیم نیوز اسٹی چلی سی پر چرچہ کے لیے ہمارے ساتھ خاص مہمان جڑ رہے ہیں شیویوگی مونی مہراج ہندو دھرم گروہ حافظ نور احمد ازداری صاحب ردیش ادھکش اے آئی ایم پی ال بی کے ہمیں کچھ ہی وقت میں جوئن کریں گے اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ فلحال کنیکٹ ہے میجر آشیش چطوریدی سماجواری پارٹی کے نیتہ میجر صاحب بہت سواگت ہے سنیل انکوانشی جی پروکتہ ایس بی ایس پی کے ہمارے ساتھ کنیکٹ ہے بہت سواگت ہے آپ دونوں خاص مہمانو کا سنیل صاحب پہلا سوال آپ سے ہی کیا یہ ووٹ پانے کا سب سے آسان راستہ ہو گیا ہے کہ ان دو دھرم کو ٹارگٹ کریے رام چرٹ مانس پر سوال اٹھا دیجئے پہلے بیہار میں آپ اتر پردیش میں بھی اسی طرح کی رڑنی تھی کھرئیے کیا سنیل جی کی آواز نہیں آرہی سنیل جی آوڈیو نیا پر یہ آپ کی درست کراتے ہیں میجر صاحب کیا کاروائی کی جائے گی سوامی پرساد مور کے خلاف ایک کٹھور کاروائی جس طرح کی کاروائی ہم نے آرام لوٹر نشات کے خلاف دیکھی تھی سماجوادی پارٹی میں سوامی پرساد مور کے بیان کہیں دا کہیں لوگوں کی دھاؤنا کو آہا کسی بھی ریکٹی کو جائے وہ کسی بھی دھندہ ہو اب کسی بھی ایسے بیان کو مد دی دیئے جس سے کسی بھی طریقے کا ویواد اور خاص طور پر دھندہ ہو کیونکہ ہمارے دیش میں دھرم جو ہے وہ بہت ایک لوگ اسے بہت زیادہ ایموشنلی کنیکٹ کو کر کے لیتے ہیں بات ہی کی کنھی پہنچتی آپ جو کہنا چاہتے تھے آپ ان کو دوسرے شبدوں میں کہہ سکتے لیکن آپ نے جو رام سرطر مانس کے بھوئی بھکوان بتا کر مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے جو ہے بہت غلط اور انہیں سب سے پہلے سوئے ہی آپ کی مانگتے ہیں ٹھیک ہے مونی مہرہ سوال یہاں پر یہ اٹھا کیا سناتن دھرم سب سے آسان ٹارگٹ ہو گیا ہے سوامی پرساد مور کا بیان ہندو دھرمگرنت رامچر اتمنز کو بھکواز بتایا انہوں نے کہا کہ بیان کر دیجئے اس سے پہلے چند شیکرن اس طرح کا بیان دیا تھا ارام لوٹن نشار اپنے بیان کو صحیح ثابت کرنے میں کئی سالوں سے جھٹے ہوئے ہیں ساجد رشیدی نے یہاں تک کیا دیا کہ سومناتھ توڑ کر مونی مہرہ راج دیکھیں یہ جو لوگ بول رہے ہیں ان کو پہلی بات تو جاننا چاہیے سوامی پرساد موریا بہت ہیں انہیں ہندو دھرم کے بارے میں نہ کوئی جانکاری ہے اور وہ جو بھی ٹپڑی کرتے ہیں ہر سمیں کیول جب کسی راجنیتی کی بکتی کی راجنیت مر جاتی ہے تو جینے کے لیے ہندو دھرم پر دیوی دیوتاؤں پر مانس پر آکرمن کرتا ہے تو سوامی پرساد موریا کی راجنیت سماپ تو ہو چکی ہے وہ سپا کا سفایا کرنے کے لیے ہاں چلے گئے ہیں ان کو جاننا چاہیے کہ سپا کے جو سنساپک تھے بلائم سنگ جی وہ سویم رامائل کا پارٹ کرتے تھے میں ایک کارکرم میں گیا تھا گکٹر حمر حبرام حربجی تیواری جی کیا وہ سویم وہاں رامائل پڑ رہے تھے انمان جی کی پوجا کرتے تھے اسی سپا کے اس سمیں مکھیہ ہے کلیز جی اپنے پتا کا سمان نگر نہیں کریں گے اور ان کے خلاف کاریوائی نہیں کریں گے تو سوارک سے ان کے پتا ان کو سراب دے دیں گے اور سپا میں رہتے ہوئے ان کیا سپا کا سفایا ہو جائے گا بہت بڑا پراد ہے رام کو گالی دینا رامائل کو گالی دینا جیتا کو گالی دینا بھارت مادہ کو گالی دینا اور پھر ہمارے ہندو دھارمی کستلوں کو تارگیٹ بنا کر کے پورے دیش کا اپمان کرنا اس سے جو دنگا پھیلے گا اس کے جمعیدار سوامی اپساد مہوریا ہوں گے ان کے خلاف کورٹ کو کاریوائی کرنی چاہیے ان کی چنو لنے پر پردیبند لگنا چاہیے ایک کڑا کانون بننا چاہیے کیونکہ یہ حد ہو گئی ہے آئے دن آپ مان کریں کہ سیما اپ پار ہوتی جا رہی ہے سستی لوگ پیدا کے ناتے ہیرو سے لے کر کے نیتا سے لے کر کے یہ جو تمام پرابقتہ ہیں چینلوں پر بیٹھ کے ہمارے دھرمساستروں کا اطراف مان کرتے ہیں یہ سہنے کی سیما دیرے دیرے سماعت ہو گئی ہے میں تیر سراج پریاک سے کھلے منج سے آج شاستراند کی چنوٹی دیتا ہوں کہ رام چیدوانس کا گرند رکھا جائے اس کے پرسند رکھے جائیں اگر میں پراجت ہو جاتا ہوں بھدوہ کا پرکتیات کر دوں گا انتہ ان لوگوں پر مقدمہ لکھا جائے اور ان کو جیل بھیجا جائے کیونکہ جس طریقے کی کاروائی مانی مارا دکھت ہے شاستراند تو اس سے کریں گے جس میں ترک ہوگا جسے تکی جانتانی ہوگی مانی مارا سمسہ تو یہی ہے کہ شاستراند تو آپ اس سے کریں گے جس کے ذہن میں ترک ہوگا جس سے سمجھ ہوگی دھرم گنتوں کی اس سے ترک کرنے کی کیا ضرورت ہے جس کو سمجھی نہیں ہے میں آپ کے پاس راپس لوٹوں گا لیکن حافظ نور احمد درداری صاحب میں لوٹتا ہوں میرے دھرم کو گالی دینے کی قسم کیوں کھائے ہوئے ہیں میں لوٹتا ہوں آپ کی ناراضگی جائز ہے سمجھا جا سکتا ہے حافظ نور احمد درداری صاحب ایسی کیا ضرورتان پڑتی ہے کہ ساجد رشیدی کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ سومنات پر آکرمڑ اور وشونات مندر پر آکرمڑ صحیح تھا یہ ہندووں کی ماں کی مانگی میں ابھی تک یہی نہیں سمجھ پایا مولانا ساجد رشیدی ہے کون مولانا ساجد رشیدی جیسے لوگ بولتے ہیں خود نہیں بولتے ہیں ان سے بلوایا جاتا ہے کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے مدرسوں کے سربے کے تعلق سے کہا تھا ان کے جوتے مارے جائیں تو ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی تو ایسے لوگ بولنے کا موقع دیا جاتا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے کسی حال میں نہیں کیونکہ کیا اگر انہوں نے یہ بات بولی ہے تو ان سے دلیل دلیل مانگی جائے یا ان پر کارروائی کی جائے بھائی ایک ایک طبقے کو بھڑکانے کی کوشش کیوں کرنے ہو آپ اور آپ کی بجا سے پوری مسلم کمیریٹی جو ہے وہ ٹارگٹ ہو رہی ہے تو کم از کم کم از کم اس دنس کا ہی خیال آپ کر لو مولانا ساجد رشیدی آئے دن پتہ نہیں کیا آتا ہے زمان پر ان کی بولنے کے لیے بے چائن و بیتاب رہتے ہیں اور آپ کی میڈیا وہاں پر پہنچ جاتی بیان لینے کے لیے ان سے اور جو لوگ دیش کے ہتنے بیان دینے کے لیے بیٹھے ہیں ان سے کوئی کوئی پوچھنے نہیں آتا میری گزارش ہے چاہے مولانا ساجد رشیدی ہو یا سوامی پرساد مہوریہ ایسے لوگوں کی زبان پر لگام لگانے کا طریقہ یہی ہے کہ ان کو کانونی شکنجے میں لائے آ جائے تاکہ ان کی حکل ٹھکانے آئے لیکن حافظ صاحب کیا یہ سچ نہیں ہے کہ ابھی بھی اورنگزیب اور گزنبی کو جسٹیفائی کرنے والی لوگ ہماری سماج میں آپ انہیں غلط ٹھہراتے ہیں اورنگزیب اور گزنبی کی باتیں وہ یہاں پر وہ باتیں نہیں ہیں اورنگزیب اور گزنبی کا اتحاز جو اس دیش میں پیش کیا جا رہا ہے میڈیا کی جانب سے اور اسلام اور مسلمان دشمن پاورپول طاقتوں کی جانب سے تو وہ غلط اتحاز پیش کیا جا ایسا اتحاز بتائید میں دادے کے ساتھ کہتا ہوں وہ لوگ ظالم نہیں تھے انہوں نے کسی پر ظلم نہیں کیا یہ سر مسلمانوں کو اور مسلمانوں کے اتحاز کو داگدار بنانے کی سادش ہو رہی ہے یہ بڑی تالی بجانے والی بات کر دی ہے کہ آپ نے ساجد رشیدی کو گالی بھی دے دی اور ساجد رشیدی کی باتوں میں آپ سمٹتے ہوئے چلے گئے جو ساجد رشیدی نے کہا وہی آپ نے کہہ دیا گزنبی کو صحیح کر کے اورنگزیب کو صحیح ثابت کر کے وہی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ساجد رشیدی کو میں نے گالی نہیں دی جو باتیں نہیں ہیں جو باتیں سماج میں نہیں ہیں وہ آپ نئی نئی باتیں لا کر کے حافظ صاحب یہی تو کہا ساجد رشیدی نے یہی کہا جو آپ کہہ رہے ہیں غزنبی کو انہوں نے بھی صحیح ٹھائر آیا اور انگزیب کو صحیح ٹھائر آیا وہی آپ بھی صحیح ثابت کر رہے ہیں فرق کا آپ دونوں کو داتوں میں آپ بتائیے غزنبی اور انگزیب آپ نے ان دونوں کے بارے میں پوچھا تو میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں ان دونوں کے خلاف اگر آپ غزنبی سے آپ خود کو جوڑ رہے تو یہ آپ کی غلطی ہے کسی نے نہیں جوڑا مہونی بارات بیٹھے مہونی بارات نے نہیں کہا کہ غزنبی کے ساتھ آپ کڑے ہیں آپ خود وہاں کلیم کر رہے ہیں کہ غزنبی صحیح تھا اور انگزیب صحیح تھا پھر آپ کو دکت ہوگی کہ پوری قوم کا نام لیا جا رہا ہے غزنبی غلط غلط تہاں پہ تھا آپ کے مسنوئی جو بنائے ہوئے اتیاز ہیں بنافدی اتیاز ہیں مہونی مہاراج جس شخص نے سومنات مندر کو کئی بار لوٹا دھوست کرنے کی کوشش کی دھوست کیا بھی جس شخص نے اور انگزیب نے جب ہندوستان کا مہارشاہ ہوا کرتا تھا وشنات مندر پر آکرمر کر آیا وہاں کے پوجاری مانا جاتا ہے کہ سومنات مندر کو لے کر کود گئے تھے گھانواپی کوپ میں وہ ویقت اگر صحیح ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو کیا کہا جائے یہاں ایک دیش کا دربھاگ ہے کہ بھارت ورس میں بولنے کتنی چھوٹ ہو گئی ہے کہ آشت کو لے کر کے لوگ اس طریقے کا بھاشنگ دیتے ہیں جسونات جی کے مندر کو سومنات جی کے مندر کو اس طریقے کی سوچ رکھنے والے لوگوں کو میں کیا کہوں بھگوان کے پاس یہ ہندوستان ایک لائن میں بتاتا ہوں جو سناتر نہ مٹا انگریج کے ہنکار سے جو سناتر نہ مٹلا اسلام کے اتیاچار سے وہ سناتر نہ مٹے گا ان لوگوں کے اتیاچار سے یہ جان لیں ان کے بھڑکاوے سے ان کے بولنے سے ان کی سرک ٹپڑی سے یہ ہندوستان کا اتحاس نہیں بدلنے والا ہے یہ رام کی بھومی ہے کرشتری کی بھومی ہے یہاں ہر جات ہر دھرم کے لوگ رہتے ہیں گنگا جمونہ کی یہاں ایک لہر بہتی ہے جس میں سارے لوگوں کو رہنے کا دکار ہے ہندوستان وہ عدیسہ ہے جاہاں یہاں مسلمان کو رہنے کا دکار ہے سمانی کرتے ہیں میرا بھی ہوتے مسلمان سے رہی ہیں مسلمان کے پیچھے چھوٹے ہیں آتنکبادی کس سوچ کے لوگوں ہیں یہ جو پرسیبیے لوگ سارے نے پیدا کرتے ہیں آئے دن مسلمانوں کو تارگیٹ بنا کر کے اور یہ گنگے جو گنگی تیاست ہوتی ہے تو بند ہونی جائے ہندوستان کے لوگوں میں جس طرح یہ جب گمہات تو پیدا کیا جا رہا ہے رام کے نام پر کسٹے کے نام پر مندر کے نام پر کہ مسلمان سے بہت ہی اپنات پورکار ہیں ان سارے لوگوں کے خلاف کاروائی ہونے کی آوشتہ ہے اگر آئے کے ہی اپنے لگام رہیں گے تو آئے کے دن مسلمان پر ہونی نہیں دائیے پیدا ہوتے رہیں گے پرسی پانے کے لیے بوٹ پانے کے لیے سیاست کرنے کے لیے جو بھی ان کے مند میں ہوگا بولتے رہیں گے اس سب ایک چیلا ایک گروہ ارکوانشی صاحب آج ایس بی ایس پی کو اوپی راجبر کی باتوں سے جو جلکاس کی سوامی پرساد مہورے میں غلط کیا دیا وہی اوپی راجبر سوامی پرساد مہورے کے ساتھ ہوا کرتے تھے وہ اسی جھنڈا بولند کیا کرتے تھے آپ لوگ آج غلط دیکھ رہے ہیں سوامی پرساد مہورے ساتھ میں کس سمیں ہم تھے اور آج کا کیا سمیں ہے بات آپ دیکھئے نا کہ مانی سوامی پرساد مہورے جی اور یہ ملد جو کہاں سے سوامی پرساد مہورے جی سوامی پرساد مہورے جی اس سمیں بسپا میں تھے جب پانچ سال کی سرکار میں انہوں نے منتری پد لے کر ملائی کارڈنے کا کام کیا تا ان کو رام چلیت مہورے میں آیا پھر اس کے بعد بسپا چھوڑ کر جب بھارتی جلتا پارٹی میں آتے ہیں مہورے جی تا ان کو رام چلیت مہورے کی چوپا یاد نہیں آئی تا انہوں نے رام چلیت مہورے پڑھنے کا کام نہیں کیا یہ آج اس طریقے سے گرنٹ کے اوپر آج کپڑی کرنے کا کام کر رہے تو ان کا کہیں نہ کہیں مانسک سمپرم مگڑا ہوا ہے یہ ستہ میں نہ پہنچ پانے کی حتاسہ میں بولنے کا کام کر رہے ہیں ابھی ایک طرف دوسری طرف بھائی ہمارے بول ہیں کہ اتحاس گلت سرد لگ دیا گیا تو کہیں آپ گرنٹ کو کوئی گلت بتا رہا ہے کہیں اتحاس کو گلت بتا رہا ہے تو اس دیس میں آج اس طریقے کا کام چلنا ہے نہ تو ان لوگوں کے سمجھ سے گرنٹ سہیے نہ اتحاس سہیے جو ان لوگوں نے لکھا ہوا ہے یا جو بتانے کا کام کرے وہی سہیے آج کس بات کی بات کر رہے ہیں جب ستہ میں تھے تب تو آپ کو پچھڑے یاد نہیں آئے تب آپ پچھڑے میں آلو گورما جس سوال یہاں پر یہی کھڑا ہو رہا ہے کہ جو لوگ ایسی بیانبازی کر رہے ہیں ان کے خلاف آپ نے کاروائی کیا کی اور نہیں کاروائی کر رہے ہیں اس وجہ سے بار بار بیانبازی ہو رہی ہے آلو گورما جی ابھی تک اس پر بیان دینے کے لیے نہیں آئے میں لوٹتا ہوں اور کہہ رہے کہ میں لوٹتا ہوں آلو گ جی جواب دیجئے دیکھئے اصلی چیز پہچانی ہے کہاں سے کیا ہو رہا ہے سوامی پرساند مہوریہ کے پیچھے کون ہے اگلے شادو جی کو مجھے لگتا ہے اس پر جواب دینا چاہیے کیا چاہتے ہیں وہ کیا کسی دھرم کسی دھرم وشیز پہ آکھ شیف کر کے کسی گرند پہ آکھ شیف کر کے مجھے لگتا ہے انہیں لگتا ہے کہ اکتر پردیس کی سیاست میں وہ جگہ بنا پائیں گے مجھے لگتا ہے کہ سماجوازی پارٹی کے لوگ ہتاش لوگ ہیں لگاتار ہار کا جو مو دیکھ رہے ہیں دو عزار چودہ میں ان کی ہار ہوئی دو عزار سترہ میں کانگریس کے ساتھ آئے تب بھی ہار ہوئی دو عزار انیس میں بسپا کے ساتھ آئے تب بھی ہارے دو عزار بائیس میں جو دوسری پارٹی آتی چھوٹی پارٹی آتی آپ پہرے پوری بات ہو جانے جب احلے سوامی پرساند مہوریہ جی ہماری پارٹی میں عوبا کرتے تھے پانسال father in ko کچھ یاد نہیں آیا پانسال تک in ko کچھ یاد نہیں آیا آج اچانک ان کو کیوں یاد آ جا رہا ہے کیوں یاد آ جا رہا ہے اور پردے کے پیچھے سے کون چہرہ ہے سب سے بڑی چیز ہے کہ دیش کو اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے ارے بھائی آپ کو راجنیت کرنی ہے سیاست کرنی ہے آپ کی پارٹی میں ہوتے ہوئے ٹرپل تلاک کو لے کر سوائن پرساد مور نے کچھ رہ سکا تھا جو میں کوٹ نہیں کر سکتا ہوں اور آپ بہتر یاد کریں گے اسے آپ نے بھی کوئی کاروائی نہیں کی سمجھواری پارٹی کر رہی ہے آپ کو گلت لگ رہا ہے آپ کاروانی کیا کاروائی کر رہے ہیں سرکار میں ہوتے ہوئے یہ بتائیے ساجد رشیدی پر بھی اور سوامی برساد مور پر بھی دیکھئے میں پارٹی کا راجنیتک پروکتہ مشتر روز سے جو کاروان سمت اگر چھوکا انہوں نہیں کیا ہوگا وہاں بھی اس پر ایکشن لے گی اس پر مجھے زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں وہ آپ کے سب کے سامنے آ جائے گا اس پر مجھے یہاں جاتا ہوں کہنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن سب سے امپورٹنٹ سب سے جو مہتکون بات ہے میں راجنیتک پروکتہ کی طرح اپنی بات رکھنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی راجنیتک بیقت کو اپنی بات کہنی چاہیے تمہاروازی پارٹی کا کچھ نیا لے کر کے آئے گی فکاس کے کون سے اس کے ایجنڈے ہیں اس طریقے کی باتیں وہ کرتی ہیں میجر صاحب جواب دیجئے اکھلیش یادوں کی چپی کیا اکھلیش یادوں کی سہمتی ہے میجر صاحب اکھلیش یادوں جی اس سے بلکل ناراض ہیں سمجھتا ہوں شاہدار وہ پیس کونٹنٹ بھی کرنے والے لی سن لیجے سن لیجے سن لیجے سن لیجے اکھلیش یادوں کی سرکار ہیں ان کو کاروائی کرنی چاہیے انہوں نے کاروائی کیا کری اس نے ہی بتایا کہ وہ چناؤں کے نتیجے گنا دیے سبکہ آپ کارکار میں چناؤں کے نتیجے گنا نے کے لیے نہیں ہیں اگر کوئی بیکٹی ہو کوئی بیکٹی ہو کسی بھی کارٹی ہو کاری پارٹی ہو کاری پارٹی ہو کوئی غلط جو وردی کرے جو پھرے گی آپ کی پارٹی کے وہ میمبر ہیں سنس ہیں بری ستس ہیں یہ بھی میں چاہنا چاہوں گا کہ اکھلیش یادوں جید کی دیر کیوں لگا رہے ہیں ایسے کسی بیٹی کو جب کارٹا آتا ہے چناہ رہا ہے سب کہتے ہیں کہ کشن ہمارے ہیں پھر ان کو ہم بھی یاد آنے لگتے ہیں کشن بھی یاد آنے لگتے ہیں اور اب آپ بہر کو ہم بھی یاد نہیں آ رہے ہیں کیا آپ کو آپ سرکار میں بیٹھے آپ کاروائی کر رہے ہیں آپ یہ نہیں بتا رہے ہیں ہمارے اوکر ڈال دیں سرکار میں آپ بیٹھے ہیں کتنی دیر لگتے کاروائی کر رہے ہیں یہ کیوں نہیں کاری کاروائی کر رہے ہیں سن لیجے سن لیجے سن لیجے ایسا ہم نے پردے کے پیچھے کوئی کھیل ہے پردے کے آجے کوئی کھیل ہے جو انہوں نے بیان دیا وہ ہم اسے غلط پھانے آپ نے سن لیے ہمارا کیا سکتے ہیں میں آپ سے چلاندہ جاتا ہوں کیا آپ کاروائی کر رہے ہیں ہمارے دیش کو بتا نہیں ہے ہمارے پیدھے ہیں ہمارے پیدھے ہیں پیدھے ہیں اور بھی ہیں جو انہوں نے گروہی کر رہے ہیں اسے ہمارے پیدھے ہیں ساکھی پردیش کو حالوک جی اس باق کا جواب میں دے چکا قانون اپنا کام کرے گا مشجد روح سے کرے گا کسی کو شک ہونے کسی کو جنابی اس میں شک نہ پیدا کرنے چلی ٹھیک ہے مولی مہاراج لگاتار اس طرح کی بیانبازی کبھی نیتا کبھی دھرم گرو سوالوں پر صرف سناتر دھرم کو لینا یہ کہاں تک جائز ہے اور کیا اس بڑی سازش کی طرف اشارہ بھی کرتی ہے دیش کو باٹنے کے لیے سیاست کرنے والے لوگوں نے ایک رنڈیت بنائی میں آپ چینل پی آج بات کھولنا چاہتا ہوں لوگ اوٹ لینے کے لیے ہندوستان کو باٹنے کی ایک دوستہ بنا رہے ہیں لوگ سوچتے ہیں سناتر دھرم بیرو دھیوں کو ایک الگ کر کے ہندوستان کا بٹوارہ کر دیا جا ہے دیش کی مانوطہ میں ایک خلن پیدا کر دیا جائے شماج میں بیدرو پیدا کر دیا جائے اور انیائے کا جمڈم گھوست پیدا ہو جائے جس سے دیش کی جو گریمہ ہے اس سباکت کرنے کے لیے راشتی ایکتہ کو بھگا لینے کے لیے ان ساری سوچی سمجھی راجنیت کے تاتھ لوگوں میں حافظ صاحب بتائی کب تک سائی ثابت کرتے رہیں گے گزنوی کو ارنگزیب کو پیدا کرنے نادر شاہ کو تیمور کو کب تک سائی ثابت کرنے بھائی سائی ثابت کرنا ہے سائی والا ایکزامپل لینا ہے کلان صاحب کا لے لیجی پرمویر عبدالحمید کا لے لیجی سائی کے پیمانے پر الگی سائی لوگ ہیں آپ کے چلی وقت ختم ہو گیا بہت شدی آپ سبی کا چرچہ میں جڑنے کے لیے تو لگتار سناتن دھرم کو تارگیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کوشش کے ساتھ ساتھ ہیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کبھی سوامی پرساد مور کبھی چندر شیکر کبھی شتاجید رشیدی کی طرف سے اس طرح کا بیان سوال یہی ہے کہ آخر کیا سناتن دھرم کو سوفٹ تارگیٹ سمجھ لیا گیا ہے کہ جو مناتا ہے جس کا من ہوتا ہے اس طرح سے کبھی سیاست کے لیے کبھی پرسنلی بیان بیان